اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے انفرمیشن شیئر کرنی ہے کس طرح سے آپ پرائیم منسٹر بزنس اینڈ ایگری کلچرہ لون سکیم کے تحت اگر آپ گاڑی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے یہ آپ بلا سود بغیر انٹرسٹرٹ کے یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں آٹھ سال تک کی کسٹیں آپ اس کے ذریعے کرا سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ فارم کس طرح سے آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا دوستو جدنی بھی ویڈیوز میں اپنے چینل کے اوپر شیئر کرتا ہوں بقیدہ پہلے انفرمیشن حاصل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مختلف سیٹیز میں یا مختلف صوبوں میں ہر ایک سکیم کے بارے میں جو حکومت کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ پرائیم منسٹر یوت پروگرام جو ہے اس کے تحت آپ لوگ یہ بزنس یا اگری کلچرل یعنی اگر آپ ذراست کے شعبے سے اگر وابستہ ہیں تو ٹریکٹر وغیرہ یا مختلف مشینری کے لیے لون لے سکتے ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہ سکیمیں چل رہی ہیں یہ آئی سے نہیں یہ بقیدہ حکومت پاکستان کا ایک پروژیکٹ ہے جس کا نام ہے پرائیم منسٹر یوت پروگرام اس پروگرام کے انڈر آپ اگر دیکھیں تو مختلف پروژیکٹس آتے ہیں جس میں ایک یہ پرائیم منسٹر یوت بزنس اینڈ اگری کلچرل لون سکیم بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں لیپ ٹاپ سکیم ہے سکل ڈیویلمنٹ پروگرام ہے ٹیلنٹ ہنٹ ہے گرین یوت ہے نیشنل انویشن ہے مختلف اس کے اوپر یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے یہاں پر پروژیکٹس ہیں اچھا اب لون سکیم جو ہے اس میں تقریباً یہ میرے خیال میں کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے عمران خان کے دور میں بھی کافی کرزے دیئے گئے ڈیوڑ کروڑ تک کے پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس میں بھی کافی سارے فنڈز رکھے گئے اس میں بھی لوگوں کو لون دیئے گئے اور اس وقت بھی یہ لون دیے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس حکومت نے فنڈز کم رکھے تھے اور اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹائم بہت زیادہ لگ سکتا یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے دو سے تین مہینے پراسس میں لگ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ اپلائے کریں گے بقید آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ویریفائی ہوگی اس کے بعد بینک آپ کو کال کرے گا پہلے پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے سے آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور پھر بینک جو ہے وہ خود ویریفائی کرتا ہے کہ آپ آیا کے لون کے اہل بھی ہیں یا نہیں اور جو آپ کام بتاتے ہیں یا جو آپ اپنا اڈریس وغیرہ بتاتے ہیں کیا اس کے اوپر آپ رہتے بھی ہیں یا نہیں تو کافی ساری چیزیں بینک جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پراسس کی جاتی ہے پہلے بینک پرائیوٹ کمپنی کے تھوہ آپ کی ویریفکیشن کراتا ہے پھر بینک خود ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد سٹیرڈ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو فانڈز جاری کیے ہوئے ہیں اس میں آج جو آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا یہ بینک آف پنجاب کی ہے لیکن اسی طرح آپ دیگر بینکوں کو بھی چون سکتے ہیں اگر جلدی پراسس کرنا چاہتے ہیں تو بینک آلفلا کو بھی گاڑیوں کے لیے اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ بینک آلفلا کافی ساری سکیمیں جو ہے وہ متعارف کروا چکا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں جلدی ملے تو آپ بینک آلفلا بھی چوز کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ لون جو ہے اس میں تین کیٹگریز ہیں اگر آپ چھوٹا قرضہ اپلائی کرتے ہیں تو پانچ لاکھ تک جو ہے اس کے اوپر بالکل زیرو پرسنٹ مارک اپ ہے یعنی کوئی خرچہ اس پر نہیں لیا جاتا خرچہ بھی یعنی نہیں لیا جاتا اور اگر ٹیئر ٹو میں دیکھیں یعنی پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک کی کیٹگری کو دیکھیں تو اس میں صرف پانچ پرسنٹ ہے یہ بھی سمجھیں کہ اخراجات جو بینک کے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ سے انٹرسٹ وغیرہ نہیں لیا جاتا اس طرح پھر ٹیئر ٹری میں جاتے ہیں تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ ون پائنٹ فائیو ملین یعنی پندرہ لاکھ سے لے کے پچھتر لاکھ تک ہے لیکن تیسری کیٹگری میں آپ کو زمانت دینی پڑتی ہے زمانت کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہے گھر ہے یا اس طرح کوئی رکبہ ہے تو اس کی زمانت دینی پڑے گی یعنی اس کی جو ریجسٹری ہے وہ ایک سمجھیں کہ اس کو ایک گروی رکھوا کے یا اس کے انشورنس کے اوپر آپ کو یہ کرزہ دیا جاتا ہے تو برحال یہ چیز جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ چھوٹا کرزہ اپلائی کریں گے پندرہ لاکھ تک تو اس میں آسانی ہوگی جس میں آپ اگر دیکھیں تو کیری ڈبا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح چھوٹی گاڑیاں راوی پک اپ وغیرہ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تیسری کیٹگری میں جانا پڑے گا پھر آپ کے نام پہ کوئی پراپٹی چھوٹی موٹی ہونی چاہیے تو پھر آپ کو آسانی سے یہ لون مل جاتا ہے باقی اگر آپ روزگار کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں آپ کو روزگار کے لیے کرزہ ملتا ہے اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آئی ٹی سیکشن یا ای کامریس کے حوالے سے اگر لوگ بزنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پریفر کیا جاتا ہے تو اس میں پندرہ کمرشل بینک جو ہیں اور اس میں جو سپیشلی چھوٹے بینک ہیں وہ بھی شامل ہیں تو آپ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کو اپلائے کریں اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جب آپ کا اپلائے ہو جائے تو یہیں پہ آپ نے ٹریک کر کے سمپلی یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر فون نمبر اور پھر ڈیٹا فیشونس یعنی آئی ڈی کارڈ کی طریقے اجراج ہوتی ہے وہ آئے گی اور اس میں ڈیٹا و برت ڈال کے آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کو سٹیٹس بھی یہاں پہ شو ہوگا تو برحل یہ تو مقصد آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا اس کے ساتھ لون کی کیلکولیشن بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے لیکن یہ آج ہم نے کیلکولیٹ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی اپلائے کرنے کے لیے چلتے ہیں ہم اس پیج کے اوپر اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایک نوٹس آتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف صوبوں کے لیے کچھ بینکوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ آپ نے اتیاز سے پڑھ لینا ہے کہ آپ کون سے بینک کے طرح اپلائے کریں اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جناب ایک اور نوٹس سمیں ملتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے جو پچھلی عمران خان کے دور میں حکومتوں نے جو اپلیکیشنیں لیں تھی تو ان کو کلوز کر دیا گیا تھا اب نئے سیرے سے جو پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت آئی تھی اور اب یہ جو تسلسل ہے اس کا تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ سکیمیں چل رہی ہیں لیکن ایک چیز پھر سے یہاں پہ میں دوراتا جاؤں کہ اس وقت جو ہے فنڈز اس کے تھوڑے ہیں چل رہے ہیں لیکن کم پیمانے کے اوپر یہ لون جو ہیں دیے جا رہے ہیں آپ بارہل اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے کوئی پیسے نہیں آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کی تعلیمی جو اسناد ہیں وہ ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ کی تصویریں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ دیگر جو یہاں پہ ویڈیو میں آپ دیکھیں آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائیں گی ایک بار آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر اپنے ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے بعد اس میں ضرور آپ اپلائے کریں اور اگر آپ کی قسمت ہوگی تو ضرور آپ کو ملے گا بارہل اس میں اگر آپ کی اپلیکیشن کہیں پہ رہی بھی جاتی ہے تو پھر آپ اس میں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لئے سمپلی وہی آپ نے اپنا ایڈی کارڈ نمبر دینا ہے تریخی اجراء دینی ہے اور جس ٹیئر کے لئے یعنی چھوٹا قرضہ اپلائی کیا ہے یا بڑا کیا ہے پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک ہے یا پھر پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ ہے یہ سارا آپ نے دیکھ کے اس میں جناب بتا دینا اور چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن پھر سے کنٹنیو ہو جائے گی تو یعنی اپلیکیشن آپ درمیان میں سیو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے باقی اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ منولز بھی مل جاتے ہیں اردو انگلیش کے وہ بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں انسٹرکشن میں تو یہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے پاسپورٹ سائز تصویر آگی کومیشن اکتی کارڈ کا سامنے والا عیسہ پیچھے والا عیسہ تعلیمی اثنات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیٹفیکیٹس وغیرہ ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی اور پھر اس کے علاوہ جو ٹیکس نمبر وغیرہ وہ تو ساری چیزیں آپ کو پتا ایڈی کارڈ کے اوپر یہ بھی چلتی ہیں بجلی کے بیل چاہیے ہوں گے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں نہیں تو پھر گھر کے چلے گا گاڑی وغیرہ ریجسٹر ہے تو اس کی تفصیل چاہیے ہوگی باقی دو ریفرنس چاہیے ہوں گے جس میں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ یعنی دوست اہباب میں سے دو کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں اور جو کاروبار کے لیے اگر آپ کرزت لے رہے ہیں یعنی کوئی گاڑی کے علاوہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ نے بتانا ہے اس کا تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیلز بھی بتانی ہے کہ کون سا کام کرنا ہے کتنا آپ نے سرمایہ لگانا ہے بینک سے کتنا چاہتے ہیں اور وہ ساری ڈیٹیل ایک فیزیبلیٹی رپورٹ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کتنے پیسے لگائیں گے اور اس سے آپ کو انکم کدنی ہوگی اور اخراجات کیا ہوں گے وہ ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیلز ایک سمجھیں کہ وہ بتانا ہوتا ہے بینک کو تاکہ آپ کی اپلیکیشن جلدی اپروو ہو سکے تو اس میں یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں آپ کو چاہیں تو پہلے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپلائے کس طرح سے کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اپلائی فور لون پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی انٹر فیس کے اوپر آ جائیں گے اس کے اوپر آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ جس بھی بندے کا اپلائے کرنا اگر آپ نے اپلائے کر رہے ہیں تو آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے شناکتی کارڈ نمبر دیں گے اور پھر اس کی یہاں پہ تریخی اجراء دیں گے کر رہے ہیں تو پھر آپ پانچ لاکھ تک بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کی کوئی زمانت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ آپ آتے ہیں پانچ سے دس لاکھ روپے کے اوپر تو اس میں تھوڑی سی پرسنل یا شوٹی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی بندے کی آپ دے سکتے ہیں زمانت اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آئیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس بقیدہ چاہیے ہوں گے آپ کے نام پہ گھر ہے پلات ہے یا کوئی رکبہ ہے تو اس کی آپ کو بس گرنٹی دینی ہوتی ہے وہ کوئی نام آپ نے نہیں کرواتے صرف وہ اس کی فرد وغیرہ نکلوا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا لون جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے جب آپ کا لون کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں اینو سی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں بینک پھر آپ اس میں لینڈ ان کر سکتے ہیں اپنا پلات ہے یا گھر بیچنا چاہیں رکبہ ہے بیچنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہ تین سٹیپ یہاں پہ پورے کرنے اور انٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ انٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آگے آپ نے نو سٹیپس جو ہیں وہ پورے کرنے میں آگے چل کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ انٹر ہوں گے انٹر ہونے کے بعد ہمارے سامنے یہ نو سٹیپس ہیں جو ہم نے مکمل کرنے ہیں یعنی نو پیجز ہوں گے جو ہم نے مکمل کرنے ہیں تو جلدی جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تو یہاں سب سے پہلے آ جاتا ہے کیا آپ سرکاری ملازم ہیں نو کرنا ہے یس نہیں کرنا سیٹیزن ریزیڈنٹ ہیں اور نیو بزنس کرنا ہے یا پرانا ہے نیو کرنا ہے تو یہاں پہ نیو لکھ دیں یہاں پہ کیا آپ سیاستدان ہیں یہاں پہ ہم نے نو کرنا ہے اس کے بعد آر یو فلاڈ افیکٹیو تو یہاں پہ جو اسلام متاثرین ہیں ان میں ست نہیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور اسی طرح اور جو بینک نیم آ جائے گا اس کے بعد ایمپلوئیز آر یو ایمپلوئیز آف بینک تو یہ نو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سممٹ کر دینا ہے سممٹ کرنے کے بعد آگے چلے جانا ہے یہاں پہ ہم سممٹ کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ کافی ساری چیز ہیں جو ہیں آل ریڈی پڑی ہوئی ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے اپلیکنٹ نیم آ جائے گا ڈیٹ آ بارت آ جائے گی نمبر آف ڈیپینڈنٹ کتنے لوگ آپ کے یعنی زیرے کفالت ہیں اس کے بعد فادر نیم ریلیجن اسلام ہیں بیزنس آ جائے گا ذاتی احساسے آ جائیں گے تو اس طرح یہ ساری یہاں پہ آپ نے انفرمیشن دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے جو تصویریں ہیں وہ اپلوڈ کرنی ہے یعنی درخواست گزار کی یعنی جو بندہ اپلائی کر رہا اس کی آ جائے گی اشناکتی کارڈ کے سامنے والے اسے کی اور بیک جو ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پہ جائیں گے نیکسٹ کرتے ہیں جناب یہاں پہ ساری ہم نے یہ انفرمیشن دے دینی ہے اپنی ایڈوکیشنل جو ہے ایڈوکیشن یہاں پہ ہم نے دے دینی ہے ساریٹفیکیشن ہے ڈگری ہے یا کیا ڈپلومہ ہے جو بھی آپ کی ہے وہ یہاں پہ دے دینی ہے اس کے بعد آرٹیزن ہیں یعنی سکلڈ آپ کوئی ہنر رکھتے ہیں یعنی اس ساریٹفیکیٹ کی آپ نے ایڈوکیشن اگر حاصل کی ہے اس جو ٹیکنیکل جو آپ کے پاس مہارت ہے یعنی آپ کاریگر ہیں تو اس کی کوئی اگر تعلیمی ساریٹفیکیٹ ہے یعنی ایڈوکیشنل ساریٹفیکیٹ وہ آپ نے دے دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ٹیکنیکل جو ہے کمپیوٹر سیلیکٹ کر لیں جو ڈگری ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو آ جاتا ہے جی آرٹیزن شپ یہ بھی آپ کی فنی تعلیم یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد آگے چلے جائیں نیکسٹ کرتے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دوستو تیسرے نمبر پہ اڈریس آ جائے گا اڈریس کے بعد یہاں پہ پرامنس ہے پرامنس پنجاب ہے اس کے بعد تحصیل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں ڈوین آ جائے گی سوری یہاں پہ زلہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ تحصیل آ جائے گی جو بھی ہے اسی طرح آپ نے یہ سارا چیک کرنے کے بعد جو ہے اڈریس یہاں پہ دے دینا ہے پرامنس یہ وہ سارا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ یہ آلریڈی میں نے اپلائی کیا تھا تو اس لیے میرا جو ڈیٹا ہے وہ سیو ہے یہاں پہ تو سیم جو ہے وہ یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ نے نمبر دینا ہے وہ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے سیم آپ کی نام ریجسٹر ہو ہم نے سیو کر دینا ہے آگے آ جانا ہے یہاں پہ ہم نے اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے انفرمیشن یا کاروبار بزنس کے حوالے سے اب یہاں پہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ اگر فارزمپل آپ کوئی گاڑی وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں کسٹوں پہ اور بزنس کے لیے تو پھر اس صورت میں آپ نے یہاں پہ سروسز چوز کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی یعنی کار اگر آپ کسٹوں پہ لیتے ہیں تو اس کو جیسے کریم میں لگا سکتے ہیں اوبر میں لگا سکتے ہیں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ سروسز آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ بزنس سیکٹر میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے ٹرانسپورٹ اینڈ لوجسٹک یہ چوز کرنا ہے اس کے بعد سیکٹر آ جائے گا سیکٹر میں یہاں پہ پکنڈ ڈراب کر سکتے ہیں یا اس میں اور بھی آپ کو یہاں پہ نیچے اوبر یا کریم کے لیے آپ کو آپشن مل جاتی ہے اور یہاں پہ لوکل بزنس ہے دیفنیٹلی اس کے بعد نیچے آ جائیں تو بزنس نیم جو بھی ہے میں یہاں پہ ایسے ایک فرضی سے لکھ رہا ہوں بزنس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دے دینای ہے جو بھی آپ کے پاس رہیں گی اس کے بعد بزنس اڈریس جو ہے وہ دے دینا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو بزنس ڈیوینین ہے جیسے یہاں پہ بزنس ڈیوینین کر دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو یہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو سول پرپریٹرشپ ہے یا انڈویجویل ہے اور یہاں پہ بزنس کے حوالے سے جو ہے تھوڑی سی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا فارم جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے تاکہ یہاں پہ دوستو ہم نے کاروبار کے حوالے سے انفرمیشن دینی ہے کہ کون سی ایریے میں ہم نے کاروبار کرنا ہے اور اس کی تحصیل آ جائے گی پھر یہاں پہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی کاروبار کی نویت یعنی سول پروپریٹرشپ ہے یا انڈویجویل ہے اس کے بعد ان ریجسٹر جا رہے ہیں ابھی بل کوئی نہیں ہے بھی فیلحال اور آگے چلیں تو یہاں پہ اگر آپ کے نام پہ کوئی گاڑی ریجسٹر ہے تو اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن بک ہے اس کی تصویر دینی ہے بل جو ہے کاروباری وہ آپ نے سمیٹ کرنا اگر ہو تو یہاں پہ اب سمیٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ دوستو اگر دیکھیں تو جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کے حوالے سے جو ہے لانگ ٹرم ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ لانگ ٹرم رکھیں گے اس کا ہمیں فیدہ ہوگا کہ یہاں پہ جو کرزے کی مدد ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اگر ہم ورکنگ کیپٹل رکھتے ہیں تو پھر بھی آ رہا ہے یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم نے لانگ ٹرم رکھنا ہے اور اس کو جو ہے یہاں پہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹائم جو اس کا آٹھ سال کر رکھتے ہیں پروژیکٹ کاسٹ جو ہے وہ تقریبا ہماری بنے گی یہاں پہ پچیس لاکھ روپے اگر ہم گاڑی فارزمپل لے رہے ہیں اور بینک سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پندرہ لاکھ ہمیں بینک دے دے اس کے بعد جناب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کنٹیبیوشن کتنی ہم کر رہے ہیں تو کنٹیبیوشن کم از گم جو ہے وہ دس پرسنٹ ہونی چاہیے یعنی اگر پندرہ لاکھ ہے تو اس کا ڈیرھ لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ روپے جو ہے وہ بینک دے گا اگر یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں پندرہ لاکھ ہی ہم کریں گے برحال اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ ہمارا پندرہ لاکھ کی اپلیکیشن ہے تو اس میں جو ہے دس پرسنٹ کے حساب سے یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کنٹیبیوشن آپ نے کتنی کرنی ہے تو یہ ڈائی لاکھ روپے بن جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ریعتی مدد جو ہے کم از کم ہم نے بارہ مہینے کی رکھنی ہے یہ گریس پریڈ ہے ہم نے اس میں کسٹ کوئی نہیں دینی کاروبار پہ اگر چلے یا نہ چلے وہ بعد میں ہم نے اس حساب سے رکھنا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ایسٹ جو ہیں متوقع مہانہ اخراجات یہاں پہ ہم نے لکھ دینے ہے کہ ہمارے جو ہیں پچاس ہزار کے قریب جو ہیں اخراجات ہوں گے سیٹ اپ کاسٹ مہانہ کاروباری تقریبا ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کی ڈیرھ لاکھ روپے ٹھیک ہے ڈیرھ لاکھ روپے ہم کمائیں گے یہاں سے اور اس میں سے پھر اخراجات جو ہیں منتلی ڈریکٹ بزنس ایکسپنس جو ہے تقریبا ہم اگر ڈریور بھی رکھ کے چلاتے ہیں تو تیس سے چالیس ہزار کے قریب ہم چالیس ہزار رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اسٹیومیٹڈ منتلی انڈریکٹ بزنس ایکسپنس تو یہ تقریبا بیس ایک ہزار ہم پندرہ ہزار بلکہ یہ دس ہزار رکھ دیتے ہیں دس ہزار یہ رکھ دیئے ایمپلائرز جو ہیں ایک ہی ہم نے رکھنا اگر ڈریور ضرورت ہوگی ریلیونٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کام میں ہمارا پانچ سال کا تجربہ اس کے بعد یہاں پہ سیٹیفیکٹ جو ہے سیند وغیرہ اس کو ہم نے اپلوڈ کرنا یا دستہ ویزار جو بھی ہیں فیزیبلیٹی رپورٹ اگر آپ نے بنا کر رکھئے جس کے اوپر آپ نے اس کروبار کے حوالے سے ایک ڈیٹیل لکھئے کہ میں اس میں کتنے انویسٹ کر رہوں اس سے کتنا مجھے مہانہ انکم ہوگی جیسے ہم نے یہ لکھا ادھر ایک پیپر کے اوپر بھی وہ ہم نے لکھ کے کر دینا اپلوڈ اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کے والدین یا شریک کے حیات میں سے کوئی کرز نہ دہندہ تو نہیں ہے تو اس میں ہم نے نوہی لکھنا ہے اگر آپ کے نام پہ پہلے کوئی کرزہ ہو تو کرزہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ یس کرنا اور پھر یہاں پہ نیچے پوری ڈیٹیل دینی ہے کہ کون سے بینک سے ہم نے لیا ہے کتنا کرزہ ہے کیا حساب جتاب ہے لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دو ریفرنس آ جائیں گے ریفرنس میں آپ کے قریبی رشتہ دار یعنی خونی رشتہ دار نہیں ہونے چاہئے بائی بین والدین میں سے یا بیوی بچے نہیں ہونے چاہئے باقی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا آ جائے گا اشناکتی کارڈ نمبر فون نمبر اس کا یعنی آ جائے گا باقی دوسرے کے بھی اسی طرح ڈیٹیل دینے کے بعد ہم نے یہاں پہ سممیٹ کر دینا ہے سممیٹ سممیٹ پہ کلک کرنے جائیں گے تو دوستو یہاں پہ بیانی ہلفی آ جائے گا بیانی ہلفی آنے کے بعد ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہاں پہ آپ کی ڈیٹیلز یہ ڈیٹیلز آپ نے اتیاز سے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ایگری کرنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سممیٹ کی آپشن نہیں آ رہی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سممیٹ کی بھی آپشن آ رہی ہے لیکن میں نے یہاں پہ اس کو سممیٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر نئے سیرے سے میری اپلیکیشن سممیٹ ہو جائے گی اس کو ہم انشاءاللہ علیدہ سے ساری سیٹنگ کر کے پھر سے اس پہ جو بھی اپنی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ان گماؤں کے نام لکھنے ہیں جو پہلے سے جانتے ہوں آپ کو کیونکہ بینک کا نمیند آئے گا ان سے ویریفائی کرے گا آپ کے بارے میں سوالات کرے گا تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیئے تو اس طرح سے دوستو آپ پہ جو لون ہے اس کے ذریعے سے سستی گاڑی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے بدلے یعنی پندرہ لاکھ تک کا لون اپلائی کر رہے ہیں تو یہی طریقہ کر رہے گا آپ نے صرف جو ہے بزنس سیلیکٹ کرنا ہے اور جہاں پہ ہم نے گاڑی سیلیکٹ کی ہے وہاں پہ آپ اپنا سروسز میں کوئی شاپ اوپن کر سکتے ہیں کوئی گارمنٹس کا بزنس اوپن کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کا چھوٹا بزنس یعنی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں شاپ وغیرہ تو کوئی اس پہ سروسز کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے رینٹہ کار آ جاتی ہے رینٹہ بائیک آ جاتی ہے اس طرح یعنی چھوٹے کام جو ہیں آپ اس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے دوستو اس حوالے سے ابھی تک کی انفرمیشن ہوپس ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں گے اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کر دینا ہے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی مفید اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ